دیکھئے ہماری بندگی جزوی ہے نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں روزیں ہم رکھ رہے ہیں مسجدیں عالی شاند بنائی ہیں مدر سے بھی بہت بڑے بڑے بن گئے ہیں واقعی طرح اس میں کوئی شک نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اوپر جو چھت ہے وہ تو کافرانہ ہے قانون تو اللہ کا نہیں ہے کتاب و سنت کے حکام تو نافذ نہیں ہے ہاں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے تو نماز اور روزہ تو ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے وہ تو چند ایک مسجدیں ہیں جنہیں وہ تاریخی اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مندر ہوتے تھے جنہیں مسجد بنایا گیا ورنہ وہاں پر ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں آباد ہیں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں کوئی روکتا ہے انہیں ہم نے یہ ملک بنایا تھا کہ یہاں اسلام کا نظام قائم کریں گے نماز تو آپ امریکہ میں جا کر پڑھئے امریکہ کو کوئی اتراز ہی نہیں آپ نے یہاں پرچیز سینگولز اور چرچیز ہم نے کوئی اتراز نہیں کیا تم نے چرچ خریدے تم نے سینگولز خرید لیے جو یہودیوں کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں اور انہیں مسجد بنا لیا ہم نے کوئی اتراز نہیں کیا لیکن تم کہو کہ اسلام کا نظام ہم قائم کریں گے نہیں کرنے دیں گے تمہیں کبھی بھی تم چاہو کہ تم اسلام کا معاشی نظام قائم کرو کبھی اجازت نہیں دیں گے تم چاہو کہ اسلام کی معاشی نظام قائم کرو کبھی نہیں کرنے دیں گے یہ ہے اس وقت جو ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے معاملہ پورا مغرب اس پر اڑا ہوا ہے اسلامی نظام کہیں نہیں آنے دیں گے ہاں نمازیں پڑھو ہمیں کوئی اتراز نہیں روزے رکھو تم روزے تیس کی وجہ سو رکھو ہمارا کیا لیتے ہو تمہاری کمزوری ہو جائے گی ہم تو تمہیں لیبر اسی وقت دیں گے جب پورے آٹھ گھنٹے کام کرو گے ڈٹ کر اس میں کوئی ریاعت نہیں کریں گے تمہارے سوال بہرحال سوال یہ ہے کہ میں کیا کروں کوئی راستہ ہے دیکھئے کوئے میں اب آج کل تو وہ کوئے اس طرح کے ہے نہیں دہات میں تو ہے کوئے میں کتہ گر گیا بلی گر گئی مردار ہے کوئے کے اندر کوئے کا پانی حرام ہو گیا لجس ہو گیا لیکن آخر کوئے راستہ تو ہے نا بھائی اتنا پہلے تو اس کتے کو یا اس بلی کی لاش کو نکال کے باہر پھیکو اور پھر اتنے اور ڈول اتنے ڈول اور نکال کے باہر پھیک تو پھر وہ پانی صاف ہے اس کا کیا نام ہے کفارہ اسی طرح رمضان کا روضہ تھا آپ سے سبر نہیں کیا گیا اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھے دو بہر کے وقت روضہ ٹوٹ گیا اب کیا ہے اس کی گناہ کی کوئی بدل بھی ہے ہاں ہے ساٹھ روضے رکھو اب متواتر پہ بہ پہ ساٹھ روضے تب کفارہ ہوگا اس گناہ کا تم نے فرد روضہ توڑ دیا ہاں اگر نفلی روضہ تھا تو توڑ دیا تو صرف اس کی قضاء دینی ہوگی بس فرد روضہ اسے توڑ دیا ہے تو اس کے لیے تو دو مہینے کے ساٹھ روضے پہ بہ پہ یہ رکھنے پڑے تو اب ہم جو کفر کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اور اس اعتبار سے اللہ کے نگاہ میں ہم کافر ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جائیں تو کہاں جائیں کریں تو کیا کریں نظام کفر کا ہے قرآن کہتا ہے وَمَنْ لَمْ يَعْقُمْ مِمَانْ ذُنِ اللَّهِ وَأَوْلَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ جو لوگ قرآن کی اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں کافر کسے کہتے ہیں اقبال نے کہا نا بھتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومی نہیں مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے تمہاری ساری امیدیں امریکہ کے ساتھ وابستہ ہیں وہ مسئلہ تیہ کرا دے وہ یہ کرا دے وہ وہ کرا دے وہ معاملہ ہوا وہی تو سب سے بڑا چور ہوئی ہے سب سے بڑا ڈاکو ہوئی ہے سب سے بڑا اسلام کا مخالف ہوئی ہے اور اسی کے پاس ہم جاتے ہیں تو قرآن کا فتوہ تو یہ کہ تم کافر ہوں ہاں انفرادی طور پر تم مسلمان ہو استماعی طور پر قومی سدے پر تم کافر ہو وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ مِمَانْظُ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ یہ چھٹا یہ ساتھوہ حقوع ہے سورہ مائدہ کا اور پھر فرمایا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ مِمَانْظُ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْكَافِرِمُونَ جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کہتے وہی تو مشرک ہیں اللہ کے حکم کو چھوڑ کے کسی اور کے حکم پر فیصلہ کر رہے ہو اس سے بڑا شرک کیا ہوئے اور تیسری مرتبہ فرمایا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ مِمَانْظُ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ وہی تو فاسد ہیں فاجر ہیں وہی تو سرکش ہیں وہی تو باغی ہیں وہی تو غدار ہیں اللہ کے جو اللہ کی شروعیت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اب ان تین آیتوں کے روح سے سمجھ لیجئے ہم کہاں کھڑے ہیں کیا کر رہے ہیں دیکھئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہماری آبادی کا میں سمجھتا ہوں اکثریت تو وہ ہے جو نماز روزے کی بھی پابند نہیں ہے ان چیزوں کا چرچہ شہروں میں زیادہ دیہات میں بہت کم رہ گیا بہت کم بہت کم اور ہماری ستر فیصد آبادی دیہات کے اندر اچھا جو نمازیں پڑھتے روزے رکھتے ہیں خاص طور پر شہروں کے کاروباری لوگ وہ بلیک مارکننگ بھی کرتے ہیں وہ حساب آنٹ بھی غلط دیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ یا حلف اٹھاتے ہیں کہ یہ حساب ہم حلفیہ میں کہہ رہا ہوں یہ حساب صحیح ہے جاکہ حساب غلط ہے سودی کاروبار کرتے ہیں اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے سود کا قرضہ لیا ہے سودی قرضہ لیا ہے بینک سے اپنی بیلڈنگ بنانے کے لیے بہت بڑی قرضہ لیا ہے بینک سے تو ان کی عبادت کیا ہوئی ہے وہ اس آیت کے زیل میں آگے کے نہیں لیکن میں ان کو بھی چھوڑتا ہوں فرض کیجئے ایک شخص ہے نماز پڑھتا ہے پوری پنج وقتہ مسجد میں نمدان کے روزے رکھتا ہے اور بھی اللہ توفیق دیتا ہے ایامِ بیس کے روزے رکھ لیتا ہے یا ہفتے میں دو روزے رکھتا ہے سو اموار کے اور جمعینات کے وغیرہ زکاة دیتا ہے کاروبار بھی سارے حلال کر رہا حرام نہیں کر رہا سود میں بھی براہ راست ملوش نہیں ہے نہ پیسہ سود پہ اوپر بینک میں رکھ کر سود کھایا نہ سود پر قرضہ لے کر کوئی اپنا کاروبار بڑھایا نہ کوئی اپنا کارخانہ لگایا نہ کوئی اپنے بیلڈنگ اوچی بنائی پردہ بھی اس نے اپنے دھر میں بلکل شریف نافذ کر دیا وہ اس پورے اسلام پر کاربند ہے جس میں وہ کاربند ہو سکتا ہے اس وقت لیکن وہ اس قوم کا فرد ہے جو قوم اللہ کی فتلے کے مطابق کافر قوم ہے جو اللہ کی فتلے کے مطابق مشرق قوم ہے جو اللہ کی فتلے کے مطابق فاصل کو فاجل قوم ہے قوم کے فرد تو ہم اسی کے ہیں چور کا ہاتھ تو نہیں کٹا جا رہا ہے ڈاکوں کو ڈاکوں کو وہ سزا تو نہیں جا رہی سورہ مائدہ میں جو آئی ہے ان کے ہاتھ اور پاؤں مقابل سم سے کٹ دیے جائیں یا یہ کہ انہیں ملک سے بار درہ کر دیا جائے وہ تلو تقتیلہ ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں ڈاکوں کو کوئی صدا ملتی ہے ایسی اب میں تو پکڑنے کا کیا سوال پکڑ گئے تو دشوطر دے کر چھوٹ جائیں گے یہاں تو عدل بھی جو ہے خریدہ جا سکتا ہے بڑے آرام سے اور نہیں تو چار چھ مہینے جیل میں رہ لیں گے وہاں بھی ان کا بڑا راج ہوتا ہے جو ڈاکوں ہوں ان کے ہندی ان کی تو حیبت ہوتی ہے جیل کے صدری خود ان سے ڈڑتے ہیں ساری چیزیں حرام ان کے پاس ماں بھی پہنچتی ہے جیل کے اندر نکل آئے گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ کہیں شریح صدا دی گئی کسی ڈاکوں کو یہاں ابھی تو یہ بڑی بحثیں چل رہی ہیں حدود قوانین جو بنائے گئے تھے وہ بڑی جلدی میں بنائے گئے تھے کچھ خلا اس میں رہ گئے ہیں لیکن اصل میں جو لوگ سور مچا رہے ہیں وہ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اسلامی صدایں وحسیانہ ہیں بے نظیر بھٹو کا کہنا ہے یہ وحسیانہ صدایں ہیں اللہ کی دی ہوئی صدایں وحسیانہ ہیں محاذ اللہ سمہ محاذ اللہ سمہ محاذ اللہ کلمہ کفر ہے